اسلام علیکم اینڈ ہالو فرنڈز آپ سب کا خیر مقدم ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیر جکسی ہوں گی تو فرنڈز آج ہم بنا رہی ہیں پہاتی زبردست بہاتی خوشبودار مراد آبادی پلاؤ جی ہاں اسے یوپی میں بیانی بھی کہا جاتا ہے جو کے کھانے میں پہاتی زیادہ لذیذ ہوتی ہے تو چلیے آج جھٹ پٹ سے بناتے ہیں خوشبودار مراد آبادی مٹن پلاؤ تو یہاں پر میں نے لی ہوں آدھا کلو مٹر آپ چاہیں تو بیف یا چکن بھی ل سکتے ہیں اب اسے ہم سب سے پہلے مارینیٹ کریں گے تو میں نے ڈال دی وان ٹی اسپونڈ نمک اس کے ساتھ ہی وانین ہاف ٹی اسپونڈ ڈال دیں گے دھنیا کا پاوڈر میں نے سابود دھنیا کو دردرہ پیس لی تھی ساتھ میں وان ٹی اسپونڈ سوف کا پاوڈر سوف کو بھی میں نے مکسی میں ڈال کر گرائن کر لی تھی اب سابود مسالوں میں ہم ڈالیں گے دو بڑے الائچی تین سبز الائچی تین سے چار لنگ آٹھ سے دس کالے مرچے ایک جاوی مرچے تو تقریباً چار سے پانچ ہاری مرچے کو بس درمیان سے میں نے توڑ دی ہو اور اسے ڈال دی اور ساتھ میں ڈالیں گے ٹوٹی اسپونڈ آدھرکلسن کا پیسٹ اور یہ رہا دہی آدھا کب دہی ہے تقریباً 150 گرامز ان دمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ہم مٹن کو مارینیٹ کرنے رک دیں گے یہاں پر میں رکھ رہی ہوں اسے تھاٹی منٹس کے لیے یعنی آدھے ہمٹے کے لیے اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہو تو آپ اسے زیادہ مارین مرنیٹ ہوگا اتنا ٹیسٹی بنے گا تو تھاٹی منٹس ہو چکے ہیں اب یہاں میں نے دیکھچی گرہ میں رکھ کرنے رکھی اور اس میں ڈالیں آدھا گھی اور آدھا تیل یعنی چار بڑی چمچے میں نے اس میں ڈال دی دی سی گھی اور چار چمچے آئل یعنی تیل اور یہاں پر اس میں اب میں نے ڈال دی چار کٹھی کے پیاس پیاس کو بلکل اچھے سے ہمیں فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں پیاس ہماری اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اب آدھی پیاس ہم نکال دیں گے گارنیشنگ کے لیے اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو پیاس نکال کے اسے اچھے سے پھیلا کے رکھیں نہیں تو اس کا کلر بہت ڈارک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں پیاس کو اب میں نے رکھ دی سائیڈ میں اب اس کے اندر ملاد نے مارنیٹ کیا ہوا مٹن اور اسے بلکل اچھے سے بھون لیں گے تو اب چلے مٹن کو بھون دیں تقریبا ہمیں تین سے چار منات مٹن کو ہائی کلیم پر بھوننا ہے تاکہ مٹن اچھے سے بھون جائے گا اور یہ اچھے سے بھون بھی جائے یہ دیکھیں مٹن کا کلر ہمارا چینج ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں مٹن نے اچھے سے آئل چھوڑ دیا ہے تو یعنی مٹن اچھے سے بھون چکا ہے اب یہاں پہ مٹن کو ہمیں گلانا ہے تو آپ چاہے تو اسے پیشے کوکرمی پر پکا سکتے ہیں لیکن میں یہاں سے دیکچی میں بنا رہی ہوں تو مٹن کو گلانے کے لیے اب میں اسے ملاؤں گی پانی تو میں اس میں ملا رہی ہوں تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی تاکہ مٹن اچھے سے گل جائے آپ اپنے مٹن کے مطابق پانی میں لائے اور اسے گلالے تو اب میں فلیم کو سلو کرتی ہوں اور اسے ہم تقریباً 20 منٹ یعنی 20 منٹ تک سلو فلیم پر پکا لیں گے تاکہ مٹن اچھے سے گل جائے تو اسے میں نے لیڈ لگا دی چلیے ملتے ہیں 20 منٹ پار تو یہ دیکھیں درمیان میں میں نے مٹن کو دو سے تین بار چیک کر چکی ہوں اور یہ مٹن اب بلکل اچھے سے ہمارا ٹینڈر ہو گیا گل چکا ہے اب فلیم کو تھوڑا میڈیم کر دیں گے اور اس گوشت کو بلکل اچھے سے بھول لیں گے جب تک اس کا آئل الگنا ہو جائے تو یہ دیکھیں بلکل اچھے سے گوشت ہمارا بھن چکا ہے تو میں نے اس میں ڈال دی ایک بڑا کٹ ہوا ٹماٹر ٹماٹروں کے سلائس میں نے ڈال دی اب اسے بلکل اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر ٹماٹر کو ہمیں بہت زیادہ cook نہیں کرنا یعنی اسے mash نہیں کرنا بس ہلکا سا سوفٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ٹماٹر ہلکے سے سوفٹ ہو چکا ہے ہمارا بس اتنا کافی ہے اب اس میں ملائیں گے رائز تو میں نے آدھا کلو باسمتی رائز یعنی دو گلاس باسمتی رائز کو اچھے سے ووشت کر کے بیس منٹ کے لئے میں نے بھگو دیا تھا تو یہ میں نے چاول اس کے اندر ڈال دیئے اب اسے ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے تاکہ چاول بھی مسالوں کے ساتھ بلکل اچھے سے فرائی ہو جائے بہت زیادہ نہیں چلائیں گے نہیں تو چاول آپ کے ٹوڑ بھی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں چاول بلکل اچھے سے ہمارے مسالوں کے ساتھ فرائی ہو چکے ہیں اب اس پر ڈالیں گے پانی تو دو گلاس چاول ہے تو یہاں پہ میں تین گلاس پانی ملا رہی ہوں کیونکہ چاول ہمارے بھیگی ہوئے ہیں تو بس تین گلاس کافی ہے زیادہ پانی نہ ڈالیں تو یہ تین گلاس ہم نے پانی ڈال دیا ہے اب ٹیسٹ کے مطابق ڈال دیں گے نمک اور اسے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں نمک اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں ایک چیز ڈالیں گے وہ ہے نیمو کا رس نیمو کا رس ڈالنے سے چاول بلکل کھلے کھلے سے بنتے ہیں آپس میں بلکل چھپکتے نہیں ہیں تو یہ میں نے تھوڑا سا نیمو کا رس ملا دی بس اب ہائی فلم پر اسے پکنے دیں گے تاکہ اس کا پانی ہلکا سا ڈرائی ہو جائے جو ہے کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اب میں نے فلم کو بلکل سلو کر دی اس میں ملا دیں گے ون ٹی اسپون سوف کا پاودر ٹو ٹی اسپون دیسی گھی یا آپ ایرگولر گھی ملا سکتے ہو اور ساتھ میں تھوڑا سا فوٹ کلر ساتھ میں میں نے اس میں کیوریسن ملا دی تھی اور یہ رہ رہ دھنیا اور یہ رہی تلیوی پیاس آپ چاہیں تو پیاس کا جو آئل بچتا ہے وہ بھی ملا سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ چھڑک دی اور فلم کو بلکل سلو کر کے ہم دس منٹ کے لئے اسے پکا لیں گے تو میں نے آٹھ منٹ بلکل سلو فلم پر پکا لیا اور دو سے تیر منٹ اسے اسی طرح چھوڑ دی دی تو یہ دیکھیں کتنی زبردست دھوادار خوشبوددار ہمارا مٹن پلاو تیارے پہاتی بہترین بہاتی لا جواب تو یہ دیکھا آپ نے کتنا بہترینیں دیکھئے چاول کیسے کھلے کھلے سے ہیں بلکل بھی آپ اس میں نہیں چھپکے ہیں دیکھئے پہاتی لا جواب پہاتی بہترین تو چلیے اسے گرم گرم سوف کرتے ہیں مرادہ باری مٹن پلاو تو فرنس میں تو اس پلاو کو خوب انجوائی کر رہی ہوں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے فاملی ملک کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اپنا اور اپنی فاملی کا خوب دھیان رکھیں اور ساتھ میں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ